چھے دن کی ریمانڈ کے بعد جب اروند جی کوٹ میں آئے تو انہوں نے سات دن کی اور ریمانڈ کی اپنی ایک اپلیکیشن موگ کی اس اپلیکیشن پر آرگومنٹ کے دوران اروند کیجریوال جی نے کوٹ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان پرسن پانچ منٹ اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کوٹ نے علاو کیا اور اروند کیجریوال جی نے ایڈی کی ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے بارے میں کوٹ کو بتایا اور کوٹ کو بتایا کہ ایڈی کس طریقے سے ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے ایڈی نے اب سے پہلے جتنے لوگوں کی سٹیٹمنٹس لی ہیں وہ سٹیٹمنٹ جب تک لیتے رہے ان لوگوں کی جو ایکیوز تھے بعد میں اپروور بن گئے وہ سٹیٹمنٹ تب تک لیتے رہے جب تک اروند کیجریوال جی یا ہمارے بڑے نیتاؤں کا نام ان کے مجھ سے نہیں نکلا اور وہ سٹیٹمنٹ جیسے ہی اروند جی کا نام لیا اس کے بعد فردر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لی گئی ایک سے ساتھ لی گئی ہیں اور سرطر ایڈی سے نو سٹیٹمنٹ لی گئی ہیں اور سرطر ایڈی کے بارے میں سارا دیش جانتا ہے ایڈی کو جس کو اپروور بنائے گیا بیل دی گئی مافی نامہ دیا گیا اور اس سے بھارتی جنتہ پارٹی رشوت لیتی ہے ایڈی کی منصہ بلکل کلیر ہے ایڈی کی منصہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہام آدمی پارٹی کو کرس کیا جائے اور اروند کیجریوال جی کو بدنام کیا جائے موسیقی